وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اُذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمت کو اچھا یہاں بھی آپ دیکھیں اگر میں اس کو ملا دیتا لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا اللَّهِ بننا تھا لیکن اب میں اس کو پڑھ رہا ہوں اُذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ کیونکہ میں نے لِقَوْمِهِ پر وقف کیا تب علیف کے اوپر پیش خود سے لگانی ہوگی کیونکہ آپ نے اس کا سٹارڈ لینا نا مبتداد ہونا چاہیے نا یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمت کو علیکم جو اس نے تم پر کی اِذْ اَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرَعُونِ جبکہ اس نے آلِ فیرون سے فیرونیوں سے تمہیں نجات دی يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ جو کہ تمہیں سخت ترین عذاب دیا کرتے تھے اور اس کی بڑی شکل کیا تھی وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وہ زبا کر دیتے تھے تمہارے بیٹوں کو آپ اس تکلیف کو امیجن کر سکتے ہیں یہ تو جس کی اولاد ہے ذرا اس سے پوچھیں یہ پڑھنے میں تو ایک سیمپل سا ایک جملہ لگتا ہے کہ فیرونی جو ہے وہ بنی اسرائیل کہ بچوں کو پیدا ہوتے ہی قتل کر دیتے تھے اور بچیوں کو زندہ رکھتے تھے یہ تو وہ ماں جو اس تکلیف کو کاٹ رہی ہے اس سے کوئی پوچھے بہت بڑی اضمائش تھی وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ اور زندہ چھوڑ دیتے تھے بچیوں کو عورتوں کو وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءُمْ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمُ اور اس میں تو تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی بہت عظیم اضمائش تھی ظاہرہ اللہ تعالی نے اضمائش میں تو ڈالا ہوا تھا اس اعتبار سے یہ آلماسٹ تین سو سال تک اضمائش کاٹنی پڑی ہے بنی اسرائیل کو لیکن یہ کونٹینیوز نہیں جب کبھی اس کو غصہ آتا تھا کوئی نجومی پٹی پڑھاتے تھے تو یہ کام کرتا تھا پھر بیج میں کوئی ریلیکس کرنے والا پیرڈ آ جاتا تھا اور اس طریقے سے یہ معاملہ چلتا رہتا تھا ورنہ تو بنی اسرائیل کی نظل ہی نہ آگے چلتی موسیقی